ستگرو کی ساجی نیواز جی پیارے ساسنگج جی پیار اور سدکار سے کہنا دھان درنگار جی ستگرو ماتا جی کی اسیم کرپا سے داسی آپ جی کے چرنوں میں یہ ویچار رکھنے جا رہی ہے ساسنگج جی اکثر ہم کہتے ہیں کہ دولت نہیں ہے تو بدقسمت کام کاج نہیں چل رہا تو بدقسمت صحت نہیں ہے تو بدقسمت تو ان دنیاوی پیمانوں سے ہم خوش قسمتی اور بدقسمت کو ناپتے تولتے رہتے ہیں لیکن مہاپرشوں سنت جنوں کی پریبھاشہ میں بدقسمت وہ ہے جو امولک ہیرے جیسے جنم کو پا کر بھی اس جنم کی درگتی کرتا ہے اس رہ سے یہ صحیح جیون نہیں جی پاتا ہے اس کے لکشے ہی کچھ اور بن کر رہ گئی ہیں انسان کا سب سے سریشت لکشے آتما کا کلیان کرنا ہے جو انسانی جنم میں ہی سمبھو ہے اس لکشے سے انسان پہلے چکا اور پھر اس کے سارے لکشے ہو گئے دنیا اور دنیا داری والے اور اسی لکشے کی پرتی کے لیے انسان کی بھاگ دوڑ چلتی چلی جا رہی ہے یہ کہیں ٹھیرتا نہیں ہے کہیں وچارتا نہیں ہے اور اس پرکار اس کے جیون کی شام ہو جاتی ہے پر ماتمہ سے اس کا سامنا ہی نہیں ہوتا ہے اس نرنگکار کا جیون میں اترنا ہی نہیں ہوتا ہے اس کا بودھ ہی نہیں ہوتا ہے یہ سویرہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ لوہ ہی نہیں جگتی ہے اور پھر پورا جیون ایسے ہی سماپت ہو جاتا ہے اس جیون کی شام آ جاتی ہے ستکر بابا ہردیو سنگھ جی مہاراج کہتے ہیں اس شام اس پرماتمہ اس رام کے بینا یہ شام ہو گئے جیون کی تو پھر درگاہ میں جب تیری پیشی ہوگی یہ انسان تب تیری کیا حالت ہوگی مہا پورش سند جن احساس کراتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تیرے جیون کی آترہ سماپت ہو جائے جتنی دیر تیرے سوانس چل رہے ہیں تو سمبھل جا ابھی بھی تو سمر جا ابھی بھی تو لکشہ کو پورا کر سکتا ہے جو بیتا سو بیتا جو ہاتھوں سے سمیں چھن گیا اس کو تو واپس لوٹایا نہیں جا سکتا ہے لیکن ابھی بھی جتنی دیر تیرے سوانس چل رہے ہیں تو اپنی بات بنا سکتا ہے ابھی بھی برم گیانیوں کا سن کر کے تو سچ کی لگتا کر سکتا ہے ابھی بھی آتما کے جنموں جنموں کی اجیانتہ کے اندکار کو بٹا سکتا ہے جس اجیانتہ کے کارن یہ ہے آتما بندن میں پڑی رہی شریر دھارن کرتی رہی انیکوں یونیوں میں سے گزرتی رہی لیکن اس کے وہ بندن کٹے نہیں اور یہ سمیہ تھا انسانی جنم کے روپ میں اس بندن سے چھٹکارا پانے کا تو وہ سمیہ اگر یہ ہے جنم پا لینے کے بعد بھی تو نے یوں ہی گوا دیا جیسے کبیر جی نے بھی کہا ہے کہاں بھولے اورے جھوٹے لو بھلاگ کچھو بگرے اور نہ ہی اجھو جاگ کہ انسان ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے اب بھی جاگ کر بنا لے اپنی بات اب بھی ستے کی طرف جاگ جا اٹھ جاک مسافر بھور بھئی اب رہن کہاں جو سووت ہے جو سووت ہے سو خووت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے سمیہ کے ستگرو جگا رہے ہیں کہ انسان تو اس انسار میں ایک مسافر ہے تیری آترا پتا نہیں کب سماپت ہو جانی ہے اس لئے تو اٹھ جا جس کام کے لئے تو اس سنسار میں آیا ہے اس کی طرف تو جاگ جا اگر تو اس کام کی طرف نہیں جاگ رہا پھر تو سویا ہوا ہی ہے چاہے تو بیسے جاگا ہوا ہے لیکن اگر تو نے پرمگیان نہیں لیا تو تجھے سویا ہوا ہی مانا جائے گا سنسار کی طرف تو تو جاگا ہوا ہے چھوٹے سے بچے کے روپ میں ماں کی گود میں تب بھی تجھے شریر اور شریر کے ساتھ جڑے ہوئے بھوجن تو اس کی طرف چیتنتا رہی ہے اس لئے چھوٹے سے بچے کو بھی بھوک لگتی ہے اور تب سے یہ یادرہ جو شروع ہوتی ہے ساری عمر اسی میں ہی لپت رہتا ہے تو سنسار کی طرف تو جاگا ہوا ہے لیکن ستے کی طرف سویا ہوا ہے وہی کمکرن کی نید کہ ڈھول نگاڑے پیٹتے رہو اور جاگے گا نہیں تو اسی طرح سے انسان کی حالت لاکھ اس کو مہاپرشوں نے چیتاونیاں چیتاونیاں دی اپدیش دیئے پیغام دیئے لیکن یہ اسی گفلت کی نید میں سویا رہتا ہے اور مہاپرش جگاتے رہتے ہیں تو اس لئے کبیر چھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے ابھی تیرے سوانس چل رہے ہیں ابھی بھی تو اپنا مو کھجلا کر سکتا ہے اس سے آگے پھر تجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تیری آتما کو تو اب بھی تو جاگ جا تیری آتما کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا جس طرح کہتے ہیں اتحاس کے پنوں میں بھی وہ ایکزامپل دیے جاتے ہیں کہ ستر پچتر سال کی عمر میں جا کر کسی نے یہ جاگریتی پرابت کی اور ساری عمر ہی بتا دی اس پرکار اگیانتہ میں رہ کر کہتے ہیں کہ جو دیر سے بھی آ کر سویرہ کر لے اپنی چیون میں وہ ہی سمجھ دار مانا جاتا ہے اور اگر جلدی ہی جاگ جائے تو اس سے سمجھ دار اور جیادہ سمجھ دار کون ہو سکتا ہے اس پرکار سے مہا پرش سند جن یہ سندیش ہر انسان کو دیے چلے جا رہے ہیں اور آج بھی وہی سندیش دھورایا جا رہا ہے گجراتی پنجابی براتھی انگریجی سندھی بھاشا میں نیکوں بھاشاؤں میں یہ سندیش مہا پرش اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کے من کے بھاو ہیں کہ انسان اس بھو ساگر میں ڈوبے نہیں اس بھو ساگر سے پار ہو جائے اپنی آتما کا کلیان کر لے یہ مانوتا والا دھرم صحیح معینوں میں اپنا لے یہ وہی کام کر لے جو انسان کے لیے شعبہ کا قارن ہے جس نے یہ سمجھ لیا سمبل گئے انہوں نے اوروں کو بھی سنبھال لیا وہ اوروں کے لیے بھی کلیان کا قارن بن گئے انہوں نے یہ موتی چن لیے جیسے کبیر جی نے کہا ہے مارگ موتی پتھرے اندہ نکسیو آئے جوتی بینا جگدیش کی جگت اُلنگے جائے بھاپ کی مارگ میں راستی میں موتی بکھرے پڑے ہیں لیکن اگر یہ اندہ پن بنا رہا تو موتیوں سے لاب نہیں اٹھایا جا سکتا کیونکہ اندہ پن ہے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اس لیے راستی میں موتی بکھرے پڑے ہیں تو بھی گن کر سمجھ کر پاپ کے نیچے روند کر آگے نکل جائے گا دنوان ہونے کا موکہ ملا لیکن گریبی کو دور کرنے کا موکہ ملا لیکن اس اندہ پن کے کارن موتیوں کا لاب نہیں اٹھا پایا پاپ کے نیچے ہی موتیوں کو روند کر آگے نکل گیا کیونکہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہے بات بننے والی تھی لیکن وہیں بگڑی کی بگڑی رہی بات اس لیے مہا پرش سنت جن بھی شال دیتے ہیں ایکجامپل دیتے ہیں کہ انسان تو بھی اندوں کی طرح ہے اندے وہ نہیں ہیں جن کی شریر کی آنکھوں میں نور نہیں ہے جسمانی آنکھوں والے بھی اندے ہیں اور کہیں ادھک اندے ہیں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی جو اندے ہیں وہ بہتے رہے ہیں مہا پرشوں سنت جنوں نے کہا ہے اندے اے نا آکھیے جن مکھلون ہونا ہی اندے سے انان کا خسموں گتھے جائے کہ ان کو اندہ مت کہو جن کی آنکھوں میں نور نہیں ہے روشنی نہیں ہے اندے تو وہ ہیں جو اپنے پرم پتہ پرماتما پریتم سے بچھڑے ہوئے ہیں جو اس مالک نیرنگکار سے ناتا نہیں جوڑ رہے ہیں اس کے درشن نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف ان کی نظر گئی ہی نہیں ہے وہ نظر ملی بھی نہیں ہے ان کو ہی اندہ کہا جاتا ہے اور وہ اندہ پن اتنا کی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دیکھ رہے ہیں اتنا اندہ پن کی شاشوت کو شن بھنگور اور میٹ جانے والے کو شاشوت مان کر اس میں اتنا لگاو لگائے بیٹھے ہیں وہ اندے نہیں تو کیا ہے جو شن بھنگور ہے جو میٹ جانے والا ہے بادلوں کی چھایا کی طرح جس کی اوستہ ہے اس کو شاشوت مان کر چل رہا ہے اپنے شریر کو مان رہا ہے کی ہمیشہ رہے گا یہ تن کی طاقت ہمیشہ رہے گی یہ حکومت صدا رہے گی جو میرے حصے میں آئی ہیں یہ رشتہ داریاں ہمیشہ رہے گی جس کی عمر پتہ ہی نہیں ہے کب وہ بھاپ کی طرح اڑ جائیں گی پانی کے بلبلے کی طرح وہ بلبلہ فوٹ جائے گا پانی کیرہ بلبلہ اسمان اس کی ایجاد دیکھت ہی چھپ جائے گا جو تارہ پر بھات کہتے ہیں کہ یہ مانوشیہ کا جیون تو ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہیں کیا پتہ یہ بلبلہ کس سماپت ہو جائے اور کب یہ سماپت ہو جائے اور یہ جو سویرہ ہے جندگی کا یہ کب ختم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کہیں پر بھی یہ موٹی ڈیلی نہیں ہونے دیتا اور جس کو مجبوطی سے پکڑنا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا جس کو اس نے مجبوطی سے نہیں پکڑنا ہے اس کو مجبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور جس کو مجبوطی سے پکڑنا ہے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا یعنی کی شاشفت رہنے والیے دولت اصلی معنوں میں کوئی دھنوان کہلایا جا سکتا ہے جس کے قارن میرہ بائی بھی امیر ہوئی میرہ بائی امیر اس لیے نہیں ہوئی کہ راجہ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی وہ تو امیر تب بنی جب اس کے حصے میں رامرتن دھن آیا جب اسے برمگیانی سندر عویداز جی کا سنگ مل گیا تب وہ امیر ہوئی پہلے وہ دنیا ویدولتوں کے قارن امیر نہیں تھی اور یہ بات وہ اچھی طرح سے محسوس بھی کر رہی تھی کہ ابھی بھی میں کنگال ہوں بھلے ہی راجہ کے گھر پیدا ہوئی ہوں لیکن میری گریبی بنی ہوئی ہے ابھی بھی میں لکڑی کی طرح جل رہی ہوں ابھی بھی مجھے وہ اصل عوستہ پراپت نہیں ہوئی جب میرہ بائی کو سندر عویداز جی کا سنگ ملا تب وہ گاہ اٹھی کہنے لگی پائیو جی میں نرامرتن دن پائیو بس تو امو لک دی میرے ست گرو کر کر پاپ بنایو ہر میرہ بائی کی جبان سے ہر طرف وہ شبد گونجنے لگے کہ مجھے رامرتن دن مل گیا ہے تو امیری صحیح معنوں میں اسی قرآن جس کے قرآن انسان تیرا یہ ہے وجود ہے اسی کے قرآن تیری آتما بھی آوہ گمن کے بندن سے چھڑکارا پا سکتی ہے تو وہ سادن تو تُو نے اپنایا ہی نہیں پھر کیا سوچ کر ہی ہے مان رہا ہے کہ تیرا کلیان ہو جانے والا ہے یا تُو نے ہمیشہ ہی بنے رہنا ہے نہیں رام گئو رامن گئو جاکو بہو پروار کہو نانک تھیر کچھو نہیں سپنے ہو جیو سنسار آئے ہیں سو جائیں گے راجہ رنگ فقیر اوگا ہو سو کاٹیے فولہ سو کملائے جو بنا سو گر پڑے جو آیا سو جائے کہتے ہیں کہ جو ہم نے بیجا ہے اسے ہم کاٹیں گے اور جو فول گیا ہے وہ ایک دن کملائے گا اور جو بنا ہے وہ ایک دن گرے گا جو اس سنسار میں آیا ہے اس نے ایک دن یہ شریر چھوڑ کر جانا بھی ہے تو اصول بنے ہوئے ہیں اس ناش وانسنسار کے نینے دیکھت اے جگ جائی جو دی سے سو سگل منہ سے جو بادر کی چھائی مہا پرشوں کی وانی ہم سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا کہ جو وچن کہے گئے ہیں وہ کتنے ستے ہیں یہ تو شاشفت مان رہا ہے دنیا کو جسموں کو طاقتوں کو جو شاشفت نہیں ہیں جو صدا قائم دائم رہنے والے نہیں ہیں اور کہتے ہیں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ مان کر چل رہا ہے سپنے کو سچ اور سچ کو سپنا مان کر چل رہا ہے اس لئے کہا ہے جگت کی الٹی دیکھی چال کہ انسان کی چال ہی الٹی ہوئی پڑی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرف قدم بڑھانے ہیں جیون میں کس کو شیشتہ دینی ہیں اس لئے اس کو کہیں پر شیطان کا نام دینا پڑتا ہے کہیں پر ہیوان کا نام دینا پڑتا ہے کبھی اس کی کتے کے ساتھ تلنا کی جاتی ہے تو کبھی کتے سے بھی بتر مانا جاتا ہے کہ تو کتے سے بھی نیچے درجے والا ہے کتے میں کم سے کم وفاداری تو ہے اس میں دیرت تو ہے کتے کو گھر میں اگر مالک چھوڑ کر چلا گیا ہے اور پیچھے وہ بھوکا ہے مالک بھول گیا کسی اور کی اس نے ڈیوٹی نہیں لگائی کہ پیچھے سے اس کو کھانا کھلا دینا پھر بھی جب وہ ہے دس بارہ گھنٹے کے بعد واپس لوٹتا ہے تو کتہ پھر بھی اپنے مالک کو پوچھ ہلا کر ملتا ہے اس کے پاس جاتا ہے پھر بھی کتہ پیار ہی پرگٹ کر رہا ہوتا ہے اور انسان تجھے تو کوئی دے بھی رہا ہے کھانے کو تو بھی تو اس سے کٹنے کو دوڑتا ہے انسان اس قدر تیرا وجود بنا ہوا ہے جیسے وہ ایک لائن کی ہیرن کے لئے شیر ساپ کے لئے نیولا اور آدمی کے لئے آدمی تو وہ تو پھر بھی الگ لگ یونی والے ہیں لیکن یہاں پر انسان ہی انسان کو کھا رہا ہے اس طرح سے جو بتر افستہ انسان کی ہے وہ اسی کے قارن ہے کیونکہ اس کو جاگریتی نہیں ملی ہے اس کو احساس ابھی ہوا ہی نہیں ہے کی اس کو اتنا درلب جنم ملا ہے اور دنیا کی یادرہ کو کیسے تیہ کرنا ہے اس لئے اپنا یہ جنم بگاڑتا چلا جا رہا ہے یہ انسانی جاتی کو بھی کلنکی کرتا جا رہا ہے اسی قارن نہ لوگ سمرتا ہے نہ پر لوگ سمرتا ہے دونوں جہانوں کی باجی ہار جاتا ہے تو اس کو کون سمجھ دار کہے گا اس کو نادان ہی کہا جاتا رہا ہے بہلے بھی اور آج بھی یہ مرکتا کر رہا ہے یہ نادانی کر رہا ہے مہا پرشوں نے یہی یوگدان دیے ہیں کہ انسان ایسی نادانی نہ کر اتحاس گواہ ہے اور مہا پرشوں کی وانی بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہیں کوئی قصر تو چھوڑی نہیں ہے لیکن انسان پھر بھی تو نہ سمجھے تو پھر یہ تیرا چھوٹے پن کی ہی نشانی ہے تو ایک انسانی چال چل اور آدھار لے اس ستے کا ناتہ جوڑ اس ستے کے ساتھ اپنا ناتہ جوڑ کر یہ گیان کی لو اپنے من میں جگہ سنتوں کی متی کو دھارن کر لے اور سنتوں کی نرمل اوچھی متی کو اپنا لے من نیوہ مت اوچھی یہ کہا بھی گیا ہے کہ اوچھی مت کو پراپت کر لے من کو نمانہ بنا لے اور ہنکار کو دور کر لے یہ من گرست ہے ایسے روکوں سے گھرا ہوا ہے ان میں سے ایک روک اہم والا ایک لوگ والا ایک موہ والا تو اس من کو ایسے روکوں سے مقتی دے دے اس عشور نرم کار سے ناتہ جوڑ کر سنتوں کی مت کو دھارن کر اس من میں ستھان دے دے نیکیوں کو اچھائیوں کو پیار کو کرونا کو دہیا کو اس من کو مندر بنا لے جہاں پر ان سندر بھامناوں کا بصیرہ ہو جیسے لکھنے والے نے لکھا ہے میں آؤں کہاں تیرے صدن میں تو گیر ہیں بیٹھے ہوئے کہ میں تیرے آنگن میں کہاں آؤں اس میں تو تُو نے گیروں کو بٹھا رکھا ہے اس میں تو تُو نے کام کرود لوگ موہنکار کو بٹھا رکھا ہے اس من میں تو تُو نے گندگی بھری ہوئی ہے اس لئے تو اس من کو نرملتہ دے پاونتہ دے اس سادن کو اس ویدی کو انسان تو پنا لے اس پرم پتہ سمجھا رہے ہیں ہم اس بات کو مان کر اپنا جنم سکھی کرتے چلے جائیں اس پرم گیان کو پا کر ہم اپنے مانو جیون کے لقشہ کو پورا کر لیں مانوش کا جنم پا کر برتا نہ گوا دینا یہ جنم امولک ہے یوں ہی نہ گوا دینا ہم سدکر سمجھا رہے ہیں کہ ملوش جنم بڑا ہی امولک ہے اس کو ہم نو ہی نہ گوا دیں ہم اس کو سیو سی مرنس سنگ میں لگائیں اور کرم کرتے چلے جائیں جیسے ہمیں سدکر سمجھا رہے ہیں سنت و مہ پرش کی مدی کو دھارن کرتے چلے جائیں سنت مہاتمہ ہمارے لئے ہمیں سمجھانے کے لئے یہ اپدیش دے رہے ہیں اور ہم ان بات کو مانتے چل جائیں اے تیری افسر اے تیری و گھٹ بی تر تو سوچ و چار ہمیں سدکر سمجھا رہے ہیں کہ یہ موقع ملا ہے سنہری یہ تیرا سنہری موقع ہے اس کو مت انند لیا ہے سچے باشا سبی کے گھڑ میں بیٹھ کر سبی کا پار پتارہ کر دو تاکہ سبی اپنے اس مانوش جنم کے سنہری افسر کا لاب اٹھاتے ہوئے اپنی منجل کو تیہ کرتے ہوئے انتیم سوانسو تک سیو سمرن سسن کرتے ہوئے سدکر کے چرنوں میں اپنی توڑ نبھا جائیں سنگ جی داسی سے افجار کرتے ہوئے کہیں پرکار کی بھولے ہوئی ہوں گی داسی ان بھولوں کے لئے آپ جی کے چرنوں سے شم پراتھی ہے اور داسی ان شبدوں سے آپ جی کے چرنوں ہیں اپنی وانی کو ورام دے گی داسی سب کے سکھو کے لئے سیمرن کروائے گی سب ہی نے مل کر ساتھ دی نا ہے تو ہی نرنکار میں تیری شرنہ مہنوب بخش لو بولیے ست گرو ماتا صدق شاہ سو اندر ہر دیو جی مہاراج کیجے نرنکاری راج ماتا گرو بچ نو تار کیجے ساس گچی پیار سے کہنا دھان نرنکار جی